موسیقی آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں آرگینکس ویلنس کے ایم ڈی مسٹر کشن گپتہ میں ان کے حمد کی دع دینا چاہوں گا کہ بینہ کسی بینک کی ہیلپ کے انہوں نے ایک پرجیکٹ لگایا ہے بندیل خند کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اور کسانوں کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے بچوں کو بھی انہوں نے روجگار دیا ہے اپنے اس پرجیکٹ کے اندر آؤ جانتے ہیں کس نے ان کو اس چیز کام کرنے کے لیے پرساہد کیا تینکیو مسٹر اورورا فور یور کائنڈ نائس ویلنس میں جب آرگینک ویلنس شروع کی تو آپشن تھا میرے دماغ میں کہ میں بھی دلی میں یا اپنی بڑی سٹی میں یا جہاں میں گرگاؤں میں رہتا ہوں وہاں پر بیٹھ کے کانٹریکٹ پر پرڈکٹ بنوا لوں یا بڑی سٹی میں ہی ایک پلانٹ لگا لوں اپنے کمفرٹ زون کے لیے اور دوسرا آپشن تھا کہ میں صحیح طریقے سے آرگینک پرڈکٹ بناوں کیونکہ میرے لیے آرگینک پرڈکٹ کا مادیم ہے آرگینک پرڈکٹ کا مطلب ہے کہ جو کسان اسے اگا رہا ہے اس کی زندگی میں فرق آنا چاہیے اس کی زندگی خوشحال ہونی چاہیے اور جو کسٹمر ہے اینڈ کنزیومر ہے اس کو پرڈکٹ آثینٹک ملنے چاہیے اور یہ دونوں چیز جب ہی پاسبل تھی یدی ہمیں کٹھن نینے لیتے اور وہ کٹھن نینے تھا ایسی جگہ جائیں جہاں پر جمین بنجر ہے جہاں پر ابھی تک کہیں پر انسیکٹیسائٹ پیسٹیسائٹس نہیں ڈالے گئے ہیں ایسی جگہ جائیں جہاں پر کسان کو روجی روٹی نہیں ہے جہاں پر کسان کو ابھی جو بھی کلٹیویشن ہوتا یا جو بھی کراپس وہ گاتا ہے اس کا کوئی مادیم نہیں ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک نینے لیا کہ بندیل کھن کے ریموٹ ویلیج بابئی میں پلانڈ کی ایک استعاپنا کری جائے اور وہ پلانڈ جو ایک ورلڈ کلاس فیسلیٹی ہو وہ پلانڈ جس کے اندر مارڈن مشینری ہو اور وہ پلانڈ جو کیول لوکل کسان کے ہی بچے اسے چلائیں وہ پلانڈ جہاں پر لوکل پڈکٹ کو ایکسپورٹ کیا جائے جو پلانڈ آپ نے وہاں پر لگا ہے ایک تو کسانوں کو یہ فیدہ ہوا ہے کہ ان کو وہاں پر وہ کروپ لگا سکتے ہیں پلس ان کے بچوں کو بھی آپ نے روزگار دیا یہ سب سے کافی بڑا ہے آپ نے ایک آج کی ڈیٹ میں کسانوں کے بچے اب گاؤں چھوڑ چھوڑ کے شہروں کے اندر آ رہے ہیں لیکن آپ نے کسانوں کو بچوں کو وہیں پر ہی روزگار دے کے ایک بڑا ایک اچھا کام کیا ہے دیکھیں آپ نے بہت ہی صحیح پرشن کیا ہے آج پرابلم ہے کہ گاؤں میں کوئی جانا نہیں چاہتا لیکن ہم بنا گاؤں کے شہر میں رہ بے نہیں سکتے سچا یہ ہے کہ جب تک ہم گاؤں میں ایسی فیسلیٹی نہ دے دیں انفرسٹرکچر نہ ڈیولپ کر دیں اور اسی کا ایک سب سےڑا مادیہ میں وہیں پر ہی انڈسٹری لگانا اور جہاں ہم نے انڈسٹری لگا دی مسٹر ارورا آپ کو خوشی ہوگی پتا کرتے ہوئے کہ بہت سے لوگ جو بڑی سٹیز میں آپ کام کر رہے ہیں جو بچے وہاں کے رہنے والے ہیں وہ واپس اپنے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر جو لڑکا ایک چھوٹے سے کمرے میں چھ ساتھ لوگ مل کے رہتے تھے آج وہ اپنے چار پانچ اکڑ کے مکان میں اپنے چار پانچ اکڑ کے کھیتوں میں رہ رہے ہیں خوشحال ہیں اور پیسہ کمارے ہیں پریوار کے ساتھ ہیں وہ بھی خوش ہیں اور ہم بھی خوش ہیں تو جیسے ابھی آپ نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں یہ کام شروع کیا ہے کیا آج میں آپ کو لگتا ہے دوسرے گاؤں میں بھی اور دوسری سٹیٹ میں بھی اس کا سکوپ ہے اس پرڈکٹ کو آپ اپنا وہاں پہ بھی یہ شروع پرڈکشن شروع کر سکتے ہیں بلکل سر یہ شروعات ہے ابھی ویلیج بابائی سے اور میری خود کی امید ہے کہ میں بہت جلدی ہی کچھ سٹیٹس ہیں جیسے راجستان ہو گیا چھتیز گڑ ہو گیا اور بندیل کھن کے بھی اور دوسرے گاؤں میں جیسے جیسے ہماری شمتہ بڑھے گی جیسے جیسے ہماری سیلز بڑھے گی جیسے جیسے ہماری ریکوائن بڑھے گی ہمارا یہی موڈل اور ہم ایکسٹینڈ کریں گے دوسرے سٹیٹس کے اندر دوسری سمال ویلیجز کے اندر جس سے کہ یہ جو خوشالی ہم نے شروعات کری ویلیج بابائی سے اور سٹیز کے اندر اور ویلیجز میں اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتے ہیں جس طرح کا کام آپ اچھا کر رہے ہیں اس میں کیا آپ کو کچھ سرکار کی طرف سے یا بینک جو بینکنگ سیکٹر ہے کیا بینکوں سے آپ سے کچھ بینیفٹ مل رہا ہے اس سے بہت ہی انٹریسٹنگ واقعہ میرے کو یاد میں آرہا ہے آپ نے جیسے بینکنگ کا نام لیا فرسٹ آف آل سارے بینکس بہت اچھے ہیں بہت بہت دھنیوات سب بینکس کا لیکن جب میں نے اپنی اس پروجیکٹ ریپورٹ کے لے کے میں کچھ بینکس کے پاس گیا سینئر مینجرز کے پاس گیا تو سب سے پہلا پرشن تھا کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر آپ کیوں کرنا چاہتے ہو یہاں پر تو پروجیکٹ فیل ہوگا آپ کو کس نے سائد کس نے گائیڈ کر دیا یہاں پر پلانڈ لگانے کے لیے یہاں پر تو نہ بجلی ہے نہ پانی ہے بنجر جمینے ہیں یہاں پر تو آپ شروعاتی نیگٹیو کر رہے ہیں آپ کا مقصد ہمیں گلت لگ رہا ہے اور یہاں تک ہمیں تو ایک بینک مینجر نے یہ تک کہہ دیا کہ آپ مدر ٹیرسا بننے کی کوشش مت کرو تو یہ سب چیزیں ایک طریقہ تھا کہ ہم پریشان ہو جاتے اپنے پروجیکٹ کو ہم بند کر دیتے لیکن ہم پریشان نہیں ہوئے جتنی بھی یہ چیزیں باتیں ہم نے سنی اس سے ہمیں اور پروسان ملا اس سے ہمیں اور انرجی ملی کیونکہ چیلنجز جتنے آتے ہیں میری زندگی میں میرے کو اور انرجی دیتے ہیں اور آج وہی لوگ جب یہ پروجیکٹ کو سکسسول دیکھتے ہیں آج ہمارا جو پروڈکٹ پورے دیش کے اندر اور اٹھائیس دیشوں میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں تو آج وہی مینجر آکے بولتے ہیں کہ سر بہت بہت شاندر کام کر رہے ہیں آج آپ کو پیسے کی ضرورت تو ضرور بتائیے گا اب ہم ان کو ہاتھ جڑ کے دھنیواد دیتے ہیں کہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا پروجیکٹ بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے اور انویسٹرز ہمارے ساتھ بہت طریقے سے جنڈنے کو تیار ہیں دیکھیں آج آج کی ڈیٹ میں سرکار کے لئے دو چیزیں بہت ضروری ہیں ایک تو ہے کسانوں کو خوش رکھنا اور دوسرا روزگار روزگار پیدا کرنا آپ دونوں میں دونوں اچھے کام کر رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں سرکار کس ایریا میں آپ کی help کرے تاکہ لوگوں کو آپ employment دے سکیں جو کہ کسی بھی سرکار کی پرات مکتا ہے ایس ای انڈیوزیو ایس ای سٹیزن اف انڈیا ایس ای انڈیان میرے کو بڑا فقر محسوس ہوتا ہے چاہے ہم چھوٹے ہی طریقے سے لیکن بہت ہی معمولی طریقے سے ضرور سرکار کے ساتھ جڑ گئے ہیں سرکار کی بھاگی داری میں شامل ہو گئے ہیں اب میں یہی چاہوں گا یدی ان پروجیکٹس کو اور سکیل اپ کیا جا سکتا ہے بہت چھوٹے سے طریقہ ہے یدی سرکار مدد کرنا چاہے ان سکیلنگ اپ کے لیے فور ایکزامپل ہم جو پرڈکٹ بناتے ہیں پرڈکٹس لیے کنوا جو کی اتنا پروٹین کنٹنٹ ہے اتنا نیوٹریشیس ہے کسان کو بھی فائدہ ہو اور وہی پرڈکٹ کو ہم پروسس کر کے یدی جو مدی میل سکیمز ہیں اس کے اندر بچوں کو دے دیا جا سکے آپ سمجھ لیجیسے رات اور رات ایسے ہر گاؤں میں پلانٹ لگایا جا سکتا ہے اور دیش کی ویوستہ ہی بدل سکتی ہے اس کا کافی دونوں تو میں جو بھی یہ بول رہا ہوں سرکار کا فائدہ میرے فائدے کے لیے نہیں یہ فائدہ ہوگا کسان کا اپنے آنے والی پیڑی کا اور سرکار کو جرور لوگ ساباشی دیں گے لوگ دھنیواد دیں گے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کا جو پرڈکٹ اٹھائیس کنٹیز میں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ابھی آپ نے ایک پلانٹ لگایا چھوٹے سے گاؤں میں لگایا تو اس کا کتنا سکوپ اور ہے کہ بھی کتنے شہروں میں کتنے گاؤں میں اس کو پلانٹ کو لگا کے اور اس کا جو پرڈکشن بڑھا کے ہم اس کو بیش سکتے ہیں سر سب سے بڑا اپنے دیش کا جو ایک سو بھاگے بولتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ اتنے ویرائیٹی کے ہمارے اتنے طرح کے ہمارے ویدر کنڈیشنز ہیں کہ جو بھی پرڈکٹ ہم اگا رہے ہیں وہ الگ لگ جگہوں میں اگایا جا سکتا ہے دوسرا ہمارے پاس وائلڈ ہارویسٹنگ اتنے جنگل پڑے ہیں جن کے اندر جڑی بوٹیوں کے کھجانے ہیں تو یہ ہر سٹیٹ میں اس طرح کا انیشیٹیو لیا جا سکتا ہے طریقے سے یہ انیشیٹیو لے لیا جائے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ جو سو کال بیک ورڈ سو کال بیک ورڈ سٹیٹ کہلاتے ہیں یہ آج دیش کے اگرنی سٹیٹ میں سے گنے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو پونجی ہے ان کے پاس جو یہ کھجانہ بڑا پڑا ہے اس کو ابھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا تو کیا اس کے لئے کسان تیار ہوں گے کہ اپنی فصل کو چینج کرنے کے لئے سر سچا یہ ہے کہ کسان ہر چیچ کرنے کو تیار ہے جس سے اس کو زیادہ پیسہ مل سکے زیادہ منافع مل سکے کسان کو کیول چاہیے ایک ٹرسٹ اور ایک وشواس کہ آپ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کو دھوکہ نہیں دیں گے ان کو نیچے نہیں گرائیں گے کیونکہ آج کسان پرشان ہے نئی نئی طریقے کے وچار آتے ہیں نئی طریقے کمپنی آتی ہیں نئی طریقے کے پروڈکٹ آتے ہیں اس میں کیول کمپنی اپنا فائدہ دیکھتی ہیں کسان کا کوئی بھلا نہیں چاہتا جہاں پر اس پروجیکٹ کا سوال ہے ہمارے ادیش کا سوال ہے اس میں سب کا بھلا ہے سٹارٹنگ فروم مدر اور دھرتی ماں بھی خوش ہے کسان بھی خوش ہے اس کے بچے بھی خوش ہیں انڈ کنزیومر بھی خوش ہے اور آپ اور ہم بھی خوش ہیں تو اس لیے اس طریقے پروڈکٹ میں سب کی بھاگے داری جرور اس میں شامل ہوتے ہیں تو فائدہ بھی سب کو ہوتا ہے گپتہ جی ایک کوششن ایج ایک کنزیومر بھی میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہر کمپنی آج کی ڈیٹ میں کہتی کہ میرا پروڈکٹ اورگینک ہے آپ کیسے اس کو پروو کریں گے کہ یہ پروڈکٹ پروشن پوچھا ہے اور اس کا بہت ہی سمپل سا جواب ہے کہ جو کمپنی اپنا پروڈکٹ ریموٹ ویلیج کے اندر پلانٹ میں بنا رہی ہو جو کمپنی اپنا پریزنس ریموٹ ویلیج میں کر رکھا ہو وہ پروڈکٹ آٹومیٹکلی ہی اورگینک رہے گا سرٹیفیکیشن بہت ہے جو کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ سرٹیفیکیشن لیے جا سکتے ہیں سرٹیفیکیشن کا ایک پروسس ہوتا ہے جس میں ڈاکیومنٹیشن دیکھا جاتا ہے جبکہ کسٹمر کو ڈاکیومنٹ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ کیا وہ پروڈکٹ آثینٹک آرگینک ہے یا نہیں تو میرا معنی یہی ہے کہ آپ ڈلی کے اندر کتنا بھی بڑا پلانٹ لگا دیجئے کتنا بھی بھوے پلانٹ لگا دیجئے لیکن آپ ڈلی کا جو پولیشن لیولز ہیں ڈلی کا جو اٹموسفیر ہے اس کو نہیں بدل سکتے جبکہ میری سمجھ ہے کہ آرگینک کا مطلب ہے کہ انوائیمنٹ ہیز بلکل کلین ہونا چاہیے انوائیمنٹ شد ہونا چاہیے اسی لیے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم ریموٹ ویلیج میں پہنچے کہ کسٹمر تک آرگینک آرگینک یا دی پروڈکٹ پہنچانا ہے تو ہمیں یہ پروڈکٹ اگانا پروسس کرنا پیک کرنا ایسی جگہ کرنا پڑے گا جہاں پر باتا ورن شد ہو اور اس کے علاوہ یا دی آپ ڈائریکٹلی کسان کو بینیفٹ کر رہے ہیں اس کے بچوں کو جوب دے رہے ہیں جو کہ کسٹمر جرور اپریشیٹ کرتا ہے اور اسی لیے آرگینک ویلنیس کا پروڈکٹ دیش اور ویدیش میں کسٹمر لائک کر رہے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اسی لیے ہماری جو سٹوری ہے پروڈکٹ کے ساتھ جوڑی ہوئی لوگوں کے دل تک پہنچ رہی ہے پروڈکٹ کے دوارہ اور اسی کا اشیرواد ہے کہ آج ہمارا ویلیج بابائی کا جو پروڈکٹ ہے آج اٹھائیس دیشوں میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور پین انڈیا پریزنس تینکیو سو مچ گفتا جی آپ نے اپنا قیمتی سمیں نکال کے ہماری جانکاری کو بڑھایا شکریہ 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 شکریہ